ہلو فرنڈز ویلکم ٹوار یوڈیو ٹیون فیکس حیدر آباد دوستو جساکہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سیمسنگ کا ہینڈ سٹ ہے جس میں ڈبل لیئر بورڈ آتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے اوپن کرنا ہے یہ آپ کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیں بہت ایزلی آپ بھی اس طریقے سے اس طریقے کے ڈبل بورڈ آتے ہیں تو آپ اوپن کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نوزل جو ہے تھوڑا سا بڑا والا یوز کر رہے ہیں اگر آپ چاہے تو بلکل نوزل ریموف کر کر بھی اس پی سی بی کو ریموف کر سکتے ہیں یہاں پہ فرنڈز آپ کو ایر جو ہے دو سے تین رکھنی ہے اور ہیٹ جو ہے آپ کو تین سو پچاس سے تین سو ساٹھ کے بیچ میں ہیٹ رکھنی ہے اور دیکھ سکتے ہیں پورا پی سی بی میں آپ کو آہستہ آہستہ سے نوزل کو گھمانا ہے ایک جگہ پہ بلکل نہیں روکنا ہے آپ کو اور لیئر کو دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پہ ہیٹ مار رہے ہیں وہیں سے ہم جو ہمارا ہینڈل ہے وہاں پہ آہستہ آہستہ سے اسے ٹاچر کر رہے ہیں بورڈ کے جو اندر بال بنے ہوتے ہیں ان بالوں کو ملٹ کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے اوپر کنیکٹرس وغیرہ ہے تو آپ کو صرف لیئر کے جو بورڈ ہے اس کو ریموف کرنا ہے تو اس کے بیچ میں آپ کو آہستہ آہستہ سے ہینڈل کو ڈالنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہینڈل سکل کا کام ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو سنگل لیئر بورڈ ڈبل لیئر بورڈ ڈبل ڈیکر بلیک پیسٹٹ اوپو بیوو کے ہارڈ گلو والے ہینڈ سٹ پر اگر کام کرنا ہے ہینڈل سکل کا کام سیکھنا ہے سرکٹ کی نولیج اگر آپ کو چاہیے تو آپ فون فکس ہیدر آباد جوائن کر سکتے ہیں دوستو آج کل مارکٹ میں کیا ہے نا آپ کو صرف ایک شاٹ کٹ ٹرکس بتایا جا رہا ہے جو کہ ہر ایک بار آپ کو کام میں نہیں آنے والے دوستو آپ کو بیسک سا آپ کا اچھا سٹراؤنگ ہونا چاہیے آپ کا ہینڈل سکیل اچھا ہونا چاہیے آپ کو سرکٹ کی نولیج ہونی چاہیے تو آپ بہت اچھے لیول پر کام کر سکتے ہیں ایک سکتے ہیں فرنس آہستہ آہستہ سے ہم اوپر کے جو پی سی بھی ہے اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں اور نیچے والے بورڈ میں آئیسیاں لگی ہوتی ہے اور اوپر والے بورڈ میں بیک سیڈ میں پورا پلین ہوتا ہے اس میں تو آپ کو صرف سٹیٹ آپ کو ڈاننا ہے آہستہ آہستہ سے اس کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے اور نوزل جو ہے آپ کا بھومتے رہنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس بہت ہی ایزیلی ہم نے اس کو ریموف کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو کلین کریں گے سکتے پہلے بورڈ یہاں پہ ہمارا پی سی بھی گرم ہے تو ہم اس کو پہلے اس کے بال کو کلین کر لیتے ہیں پھر ہم اوپر والے لیئر پہ بھی ہے بال کو کلین کریں گے اس کو ریبول کریں گے یہاں پہ فلکس ہم نے یوز کیا ہے اور ابھی یہاں پہ آئیرن سے ہم اس کو کلین کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے چھوٹا والا آئیرن یوز کیا ہے زیادہ بڑا اگر آپ نے آئیرن لے لیں گے تو سائٹ کی کمپوننٹ میں یہ سارا ہمارا جو رانگا ہے جو بال کا وہ جا کر کے لگ سکتا ہے پھر وہاں پہ شوٹنگ آ سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر کو آپ دیس ہولڈر سے کلین کر لیں گے تھوڑا سا فلکس رکھنا ہے آپ کو اور آئیرن کو آئیستہ آئیستہ سے کلین کرنا ہے بہت آرام سے کام کرنا ہے جلد بازی نہ کریں پورا دھیان رکھ کر کام کریں دیکھ سکتے ہیں بہت آئیستہ آپ کلین کر رہے ہیں یہ سارا لائیو اگر آپ کو دیکھنا ہے لائیو کرنا ہے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں فون فکس ہیدر آباد ہمارے یہاں پر آپ کو ایڈوانس لیول پر ٹریننگ دی جاتی ہے مارکٹ میں بہت سارے انشیوٹ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے کافی تعداد میں جا کر بیٹھ رہے تیس تیس چالیس چالیس اسٹوڈنٹ بیٹھ رہے بٹ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے انشوٹ انڈیا کے اندر ہے جو صرف باتیں کرتے ہیں کام کر کے کبھی نہیں دکھائیں گے آپ کو لائف آپ لے جا کر اس طریقے کا کوئی ایک ہینڈ سٹ ان کو دے دیجئے وہ اس کو اوپن بھی نہیں کر کے دکھائیں گے آپ کو کیونکہ فرنس ان کو آتا ہی نہیں ہے صرف باتیں کرتے ہیں آپ کو صرف گھمرا کریں گے صرف آپ کو یہ وہ باتیں کر کے بلا لیں گے تو دوستوں آپ کو جہاں بھی جا رہے چوز کریں ایسے انشوٹ کو جہاں کے اسٹوڈنٹ اچھے لیول پر کام کر رہے ہیں فون فکس ہیدر آباد کے اسٹوڈنٹ یہاں پر لائف کام کر کے جاتے ہیں اور کلاس کے اندر ہی وہ کام کرتے ہیں ان کا ہینڈ سکل کلاس میں ہی ہم بنا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ جانے کے بعد اسٹوڈنٹ کو کسی کی ہیلپ لینی نہ پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں اتنے سارے انشوٹ ہیں ٹیچر لوگ صرف گھر میں بیٹھ کے یا آفیس میں بیٹھ کے کچھ ویڈیو بنا کر ڈالیں گے ہاں اور ہمارے یہاں پر فرنس اسٹوڈنٹ کام کرتے ہیں تیچر تو کام کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ اسٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے یہاں پر لائف ہینڈ سے اپنے ہینڈ سکل سے کام کر کے جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر فرنس بوڑ کو ہم نے کلین کر لیا ہے اب ہم اپر لیئر جو ہے اس کے بھی جو بال ہے اس کو کلین کر لیتے تاکہ یہاں پر ہم کو بال بنانے ہے اسٹینسل سے ہم اس کے بعد یہاں پر اس کے بال بھی بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس کو کلین کرنا ہے تاکہ جو بڑے چھوٹے ہیں یا کچھ ڈرائی سولڈ ہو گئے ہیں تو اس کو آپ کو ری سولڈ کر دینا ہے تھوڑا سا فلکس اور تھوڑا سا دی سولڈ سوڑا سولڈر ویر یا پھر آپ پی پڑی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر تو کافی بار کیا ہوتا ہے فرنس یہ بہت ڈرائی سولڈ ہو جانے کارن ٹچ وغیرہ کام نہیں کرتا ہے آپ کا سی پی وغیرہ مت کھولیے اس کے اندر سپلیاں ہوتے ہوئے یہ مین بورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد کافی ساری سپلیاں اس میں سی پیو سے آتی ہیں گرافک وغیرہ کی ٹچ کی سپلائی بہت ساری سپلائی اس کے اندر آتی ہیں تو آپ کو دھیان رکھے کام کرنا ہے زیادہ طاقت نہیں لگانا ہے ادھروائز بورڈ ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کا نرم ہاتھوں سے کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل طاقت نہیں لگانا ہے ادھروائی سکرچس آ سکتے ہیں بورڈ ڈیمیج ہو سکتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرنس بہت ہی آسانی سے ہم اس کو کلین کر لیں گے اس آرہ ہینڈ سکیل کا کام جو ہوتا ہے فرنس ایک پاپر نولیج ہوتی ہے جو آپ لائف دیکھتے ہیں جب آپ لائف کرتے ہیں تب ہی آپ کو سیکھنے ملے گا کافی سارے جو سکتے ہیں تو ہمارے مدر بورڈ ہے الٹرا وغیرہ اس ٹونٹی ایس ٹین ملٹرا وغیرہ اس میں آپ کو اس طرح کے لیئر ڈبل لیئر بورڈ دیکھنے ملیں گے تو آپ کو اس پہ بھی کام کرنے آنا ہے آپ کو آگے جا کر مارکٹ میں آپ کو اس طرح کے بورڈ ملنے والے ہیں کیونکہ جو انسٹیٹوٹ انڈیا میں کافی سارے نورت میں انسٹیٹوٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے صرف باتیں ہوں گی اگر آپ اس طرح بورڈ بھی لے جا کے دیں گے تو وہ بنا بھی نہیں پائیں گے آپ تو یہاں پہ فرنڈز ہمارے یہاں پہ لائیو ہم کام کر کے دکھاتے اس ٹونٹس کو اور اس ٹونٹ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے جاتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹہ یہاں پہ تھیوری نہیں ہوتی ہے فرنڈز دو سے تین گھنٹہ تھیوری ہوتی ہے ساتھ آٹھ گھنٹہ یہاں پہ پیکٹیکل ہوتا ہے دس گھنٹے کی کلاسس ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اسٹینسل یہاں پر اور اب ہم اس کو ریبال کر لیں گے اچھے سے میچ کرنا ہے آپ کو یہ سارے اسٹینسل آپ کو لینے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نو ٹین کا اسٹینسل ہے دوری اللہ کامیل ہوتا ہے 6 یو نو ٹین ہون رہو ہے نو ٹونٹی importante اولٹی وان ٹونٹی ہون ٹونٹی 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 فور تس میں آپ کو ایسے دchsel میری مدھ بروس ملیں گے آپ کو اسٹینسل بغی کلینی پڑے گی آگے جا کر کے ابھی یہ لیٹس میں اس میںией ٹی ہے ٹوانٹی ہے کہ ڈبل ے کلیر ملیں گے ٹو آگے وغیرہ میں بھی اس طریقے کے بورڈ آگے دیکھنے کو ملیں گے آپ کو تو اس کو کلین کرنے اس کو ریوال کرنے آپ کو آنا چاہیے یہ اس ویڈیو میں پورا سلیوشن ہم دے رہے ہیں آپ کو پی پی ڈی ہم یوز کر رہے ہیں وان ایٹی تری اور یہاں پر فرنس دیکھ سکتے ہیں پی پی ڈی اپلائی کر لیں گے تو در سے ہم یہاں پر چھوٹا سا ایریا سیٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں پی پی ڈی اپلائی کر دیئے ہیں آپ کو پی پی ڈی اپلائی کر دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کلین کر لیں گے چلیے سب سے پہلے یہیں کے بال بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو سو اسی دو سو نبے میں آپ کو ہیٹ رکھنی ہے ایر دو پہ رکھنی ہے اور یہ بال بنا لیں ہوں گے اور آہستہ آہستہ آگے ہم بڑھیں گے اس کا پی سی بھی بہت بڑا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے بال سارے بن چکے ہیں تھوڑا سا ہیٹ اور تھوڑا سا ہیٹ اور کر لیں گے تاکہ نیچے تک کے سارے بال بن جائے تو یہاں پر فرنس اب یہ پی سی بھی ہلے گا نہیں ہمارا اس میں فکس ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ کے بال ہم نے بنا لیا ہے پھر سے ہم اسٹنسلی میچ کریں گے کوشش کر رہے ہیں آپ کو سارا ویڈیو میں سلوشن دینے کی بال تھوڑا سا اچھے سے ہیٹ کر لیتے ہیں ابھی اسٹنسل میں ہم جو بول بنایا ہے اس میں فکس کر لیں گے تو اسٹنسل ہمارا ہلے گا نہیں موو نہیں ہوگا اس میں لاک ہو جائے گا چلیے جہاں تک بنائے تھے اس کے آگے ہم اپلائی کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ھٹ سکتے ہیں بے پوٹی اپ لائی کر لیں گے ہائے ہو ن نیٹیٹی پی پی پیڈ گھے ہیں کہmmmm this جو آپ کو تھوڑا سا اسٹنسل کو پکڑ کے رکھنا ہے क nie Prab یہاں पر men چلیے اسے تھوڑے سے اور بول بنا لیتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ہیٹ کر لیتے ہیں میں بے سے دوستو اگر آپ کو ایڈیوانس لیول پر ٹریننگ لینی ہے جوان کر سکتے ہیں فون فکس ہیدر آباد 27 مارچ سے ہمارا نیکسٹ بیچ ہے اور آن لائن کا جو ایمیم سی یو ایس کا کلاس ہے ہمارا دس دن رات میں ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ تک دو گھنٹہ کلاس ہوتا ہے وہ پانچ مارچ سے سٹارڈ ہونے والا ہے ایمیم سی چینج یو ایس چینج ایمیم سی پروگرامنگ یو ایس پروگرامنگ سوپ فیر انلاف ٹول میپی ٹیسٹر ایزیج اٹیک یو اف آئی کے سارے پروگرامنگ باکس پہ آپ کو کام سیکھنے ملے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز اور آگے تک ہم نے بال بنا لیے ہے تو چلیے اب لاس تھوڑا سا پوشن بچ گیا ہمارا واپس سے اسٹینسل میچ کریں گے پی پڑی اپلائی کریں گے اور یہ لاشٹ کے بھی بال ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس میں ہم ٹروسس بتا رہے ہیں فرنڈز آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ اس اس موڈل کے ہنڈز زیادہ شوینٹس لاتے نہیں ہیں اسی لیے یہی ریزن ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے کا ویڈیو بتانے میں کافی لیٹ ہو چکا ہے حالانکہ ہم نے ایک اور ویڈیو اس سے پہلے بھی ڈالا تھا جس میں لائیو ہم نے آن کر کے بتایا ہے سیٹ آپ کو اور اس ویڈیو میں صرف کیسے اوپن کرنا ہے کیسے ریوال کرنا ہے واپس سے لیئر والے مدربورڈ کو کیسے فکس کرنا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کو سویشن دے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ جو تھارڈ پوشن ہے ہمارا جس میں بھی ہم نے اپلائی کر لیا ہے پی پیڑی ہیٹ کر لیں گے اور آہستہ آہستہ ہٹا کر کے چک کریں گے اگر کچھ ڈسٹ وغیرہ ہے تو آپ کلین کر لیں یا پھر کبھی کبھار ڈرائی سولڈنگ کی وجہ سے ایک بول آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو آپ الگ سے اوپر سے اسے فکس کر سکتے ہیں بہت بڑا پی سی بی ہے تو یہاں پہ کچھ ڈسٹ ہو یا پھر ایک آت پی سی بی میں اگر بول چھوٹ جائے تو آپ اسے اس طرح سے اوپر سے فکس کر سکتے ہیں بس دھیان یہ رکھیں کہ آپ اس میں کوئی بول شوٹ نہ ہو چھوٹ یہ آدھا لگا لیتے ہیں ڈسٹ وغیرہ کچھ ہو تو اچھے سے کلین کر لیں فرنڈس تھوڑا سا کلین کر لیتے ہیں برش سے دیکھ سکتے ہیں ہاں اوپر میں شگا ہے تو فرنڈس یہاں پر تھوڑا سا فلکس ڈال کر سارے بول جو ہے وہ اچھے سے ہیٹ کر لیں گے ایک بار تاکہ وہ اچھے سے رون ہو جائے اور اچھے سے بورڈ میں فکس ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پروسس سٹیپ بے سٹیپ ہم نے آپ کو بتانے ہی کوشش کی ہے اور ابھی یہ فائد یہ ہیں سر میں اسی طریقے کے مدربورڈ آپ کو دیکھنے ملیں گے اچھے لئے پی سی بی کو اچھے سے ہیٹ کر لیتے ہیں اور کور ہونے کے بعد مدربورڈ میں اس کو فکس کریں گے اس طریقے سے فکس کرنا ہے اب سے پہلے آپ کو اپر لیئر کے پاس تھوڑا سا فلکس لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بورڈ کو رکھ کر کے ہیٹ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف بال جو ہے آپ کو اپر لیئر والے مدربورڈ میں بنانا ہے نیچے آپ کو کچھ نہیں کرنی ہے بس نیچے پی سی بھی جیسے آپ کو کلین کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ بورڈ کو ہم نے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں سیٹ کر لیا ہے اب واپس سے اس کو ہم اچھے سے ہیٹ کریں گے اور ہیٹ کرنے کے لیے ابھی تین سو چالیس تین سو پچاس پر ہی ہم ہیٹ رکھیں گے اور دو سے تین ایر رکھیں گے اور نوزل کو اچھے سے پورا پی سی بی میں اچھے سے ہم گمائیں گے بڑا والا نوزل یوز کر رہے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو سامنے سے جو ہم نے کیاپ لگایا ہے نوزل کا اس کو ریموف کر کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کا اینڈسکل اچھا ہے اگر آپ کا نوزل اچھا ہے تو آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سارا پی سی بی کو اچھے سے آپ کو ہیٹ کرنا ہے ہاتھ کو آپ کے گھوماتے رہنا ہے ایک جگہ بلکل مت رکھیں اگر آپ کا مدربورٹ سکتا ہے مدربورٹ ڈیمیج ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کا ٹائم لگتا ہے یہ ویڈیو ہم نے تھرٹی منٹس میں بنایا ہے بڑھ آپ کو پندرہ منٹ کے اندر ہم نے سولہ منٹ کے اندر آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے ٹھوڑھا تھا فارس فاروڈ کیا ہے کیونکہ آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت ہی پریشیس ہوتا ہے تو آپ لوگ ٹائم نکال کر کے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فرنس یہاں پر ابھی تھوڑا سا ہم اس کو ٹچ دیکھ سکتے ہیں ایڈ تھوڑا زیادہ رکھیں گے تاکہ اس پہ پریشر گرے تھوڑا سا ویڈ گرے ادر ویڈ آپ کوئی کوائن وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوئی بھی ویڈ کے لیے چیز یوںز نہیں کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ یہاں پہ فلکس ہم نے پہلے سے ڈالا تھا تاکہ بورڈ جو ہے اچھے سے فکس ہو جائے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرنس بورڈ ہمارا فکس ہو چکا ہے اور یہاں پہ ایک بار ریموف کر کر بھی آپ کو ہم بتانے ہی کوشش کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ڈال لیور بورڈ آپ کو دیکھنے ملیں گے بھی آگے جا کر کے 5G ہینڈ سٹ میں دوستو ہم یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریے شیئر کریے اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دے اور اس سے پہلے ہم نے اس طریقے ہے کہ پروبلمیٹک موبائل کو لائپ بنا کر بھی پورا ویڈیو ڈالا ہے یہ ویڈیو صرف سلیشن کے لیے ہے آپ کو کس طریقے سے ہینڈ سکل کا کام آپ کو یہاں پہ سکھایا جاتا ہے اور ایک کیسے کہ آپ کو کرنا ہے نیکس ٹائم اسی طریقے کے آن بورڈ کے ساتھ آپ کے پاس ہمیں ایک ویڈیو لے کر آئیں گے اور جڑے رہیے اسی ہی فون فک ہیدر آباد کے ساتھ آن لائن کورس 5 مارس سے ہے اور ٹائم مارس سے ہمارا آف لائن کورس ہے جوائن کریے فون فک ہیدر آباد ایسا ہی اپنا پیار دیتے رہیے شکریہ بہترین